کسان بھائیوں نمسکار آج آپ سبی کا سواگت ہے مائنگو ملیہباد نرسری میں کسان بھائیوں میں آپ سبی کو ایسے ہی بہت ساری انفورمیشن دیتا رہتا ہوں جانکاریاں دیتا رہتا ہوں اور یہ بتاتا رہتا ہوں کہ میری نرسری سے پودا خریدیں آج میں یہ نہیں بتانے والا ہوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس نرسری سے پودا خریدیں کہ آپ کو اریجنل ملے اگر آپ کو original پودھا خریدنا ہے تو جروری نہیں ہے کہ آپ famous نرسری سے خریدیں پہلے نرسری والے سے بات کریں اور اگر آپ کو نرسری والے کے اوپر ڈاؤٹ لگتا ہے تو اس کا لائسن وائٹ جو ہے بل نرسری کا اس سے لیں اگر جو ہے وہ پودھا ڈبلیکیٹ آپ کو دے رہا ہوگا تو آپ کو منع کر دے گا کہ پودھا ہمارے پاس نہیں ہے اگر original ہوگا اور اس کا لائسن وائٹ بل ہوگا تو وہ آپ کو پودھے دے گا اور original دے گا تو اگر آپ ہماری نرسری سے کوئی بھی پودھا لیتے ہیں اگر آپ کو بل چاہیے تو آرام سے ہم لگ دیں گے کوئی دکھتا نہیں ہے اور ہم آپ کو اپنے پلانٹس دکھاتے ہیں دسہری لنگڑا چوسہ کے دیکھیں آگر کے اور یہ ہماری پوری نرسری ہے نرسری میں آپ چاروں طرف دیکھیں کتنا سارا پودھا لگا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے کہیں کا بھی ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ہم نے جو بھی آگے ویڈیو دکھایا ہے پیچھے ہمارے بورڈ لگا ہوا ہماری خود کی اپنی خود کی نرسری ہے جہاں پر پودھے گرافٹ کیے جاتے ہیں تیار کیے جاتے ہیں پورا پودھا بنانے کا پروسس ہماری لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو اس وجہ سے پودھا ڈبلیکیٹ ہونے کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز ہی نہیں ہیں اور یہ دیکھیں جیسے چوسہ لگا ہوا ہے کتنے سارے چوسہ کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور جو ہے نرسری بہت بڑی ہے یہ دیکھیں یہ دسائری کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور ایسے ہی بہت ساری ہمارے پاس کلر ویڈیٹی ہیں یہ جو ہمارا ایک سٹوک لگا ہوا ہے یہ سٹوک پورا تیار ہے اس میں سے آپ کو پودھا مل سکتا ہے اور آپ کے پیچھے دیکھیں جو ایک سٹوک ہے اس سٹوک میں جو پورا سٹوک یہ پورا ہے اس میں پودھے بنانے کا پروسس جاری ہے جو کی اگلی بار آپ کو بارس میں اس میں پودھے تیار ہو کر مل جائیں گے اور یہ پودھے جو ہیں یہ سارے پودھے پولی بیگ میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ادھر جو پودھے لگے ہوئے ہیں یہ لوج میں لگے ہوئے ہیں جیسے کی نیو برائٹی میں آیا ہے سندوری مینگو ریڈ پالمر مینگو میا جاکی مینگو مرنے کینگ کینگ آف چکاپت ریڈ آئی ویری مینگو یہ آپ کو جنوین ہنڈڈ پرسنٹ اوریجنل ہمارے پاس مل جائیں گے کیونکہ جب سے ہم لوگوں نے یہ پودھے دیکھنا سٹارٹ کی ہیں اصل میں ایسا ہوتا ہے جہاں ہم لوگ پودھا ایک بار دیکھ لیتے ہیں دو بار تین بار دیکھ لیتے ہیں تو جان جاتے ہیں کہ کون سا پودھا اوریجنل ہے اور پودھا پہچاننے کی ٹیکنک کی ہے کہ ساری نرسری میں ایک جیسا ہوگا تب وہ اوریجنل ہے اگر ساری نرسری میں چینجنگ ہے تو اوریجنل کہیں نہیں ہے جیسے اس ٹائم ریڈ ڈائمنڈ گواوا چل رہا ہے ریڈ ڈائمنڈ گواوا کا اگر آپ کو چاہیے تو مل جائے گا اور جو ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میہ جاکی کا مذر پلانٹ ہے میہ جاکی کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا جو ہے اندر کے ایسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مڑا ہوا ہے یہ پتہ مڑا ہوا ہے اور پتے اس میں خوب ہوتے ہیں اور پتے گھنے ہوتے ہیں یہ دیکھئے اور اس بار ہو سکتا ہے کہ ہمارے مینگو پلانٹ میں فروٹ بھی آ جائے کیونکہ اس میں موجر آ رہا ہے یہ دیکھیں نیچے سے لے کر کہ اوپر تک جیسے بتائیں ہیں میں نے سب پتے ویسے ہی لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم نے ایک اسٹک باندھ دیئے تاکہ اس کو سہارا ملا رہا ہے اور جو ہے یہ پودھا تیار ہوگا اس سے ہم لوگ اور اور نئے پلانٹس بھی تیار کریں گے اور جو ہے دیکھیں بہت سارے مدر پلانٹ اسے امیتا کا مدر پلانٹ پیچھے لگا ہوا ہے ادھر لگا ہوا ہے اور اس کے آگے دیکھیں آ کر کے یہ ہمارے ارنیتا کے سوچنے مدر پلانٹ ہیں یعنی کی جن سے ہم ایک دو تین پودھے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے کافی بڑے بھی مدر پلانٹ ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں امیتا کے کچھ مدر پلانٹ ہمارے تیار ہو رہے ہیں یہ ہمارا یوکوٹی کا مدر پلانٹ ہے یوکوٹی کا بھی پودھا لوگ لگانا بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو مل جائے گا ہمارے پلانٹ لیشن میں سامل بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی یوکوٹی کا پودھا ہے اور اس سے آگے ہمارے پاس الفانسو کا مدر پلانٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ الفانسو کا لگا ہوا ہے اور یہ ٹومی اٹکنس کے جو نہیں امبیکہ کا ہے یہ اس میں دیکھیں موجر آنا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے آگے دیکھیں ٹومی اٹکنس اور اس کے آگے بھی ٹومی اٹکنس ادھر ٹومی اٹکنس یہ دیکھیں ٹومی اٹکنس ٹومی اٹکنس کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے مدر پلانٹ بہت لگائے ہیں ابھی ہم آپ کو پوسا کی ورائٹی کے بھی مدر پلانٹ دکھائیں گے یہ جو ہے پوسا لالیما ہے یہ دیکھیں پوسا لالیما اوریجنل کیسا ہے اس کے پتے ایک دم ریٹ کلر کے جو یعنی کی برانچز نئی نکل رہی ہیں نئے گروت آ رہے ہیں ایک دم ریٹ کلر کے ہیں اور جہاں نور جہاں لگا ہوا ہے ریڈ پیلمر لگا ہوا ہے ایسے ہی پوسا پرتبہ لگا ہوا ہے پوسا آرمیما لگا ہوا ہے پوسا آرمیما پوسا پرتبہ اور پوسا لالیما ایسی بہت ساری ورائیٹی لگی ہوئی ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پودا چیئے تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو فروٹ جب آنا سٹارٹ ہو جائیں گے مینگو پلانٹس میں تو آپ کو ویڈیو دیکھنے میں اور بھی مجھائے گا تو میں ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں دوستو جائے ہن جائے بھارت ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر آپ پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں